باہمت پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں تو اس وقت ہماری ڈسٹرک لسویلہ میں اس وقت ایک بات گردش کر رہی ہے بلکہ اس طرف یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ ہب چوکی کو ڈسٹرک زلک جو ہے وہ اس کو نام درجہ دیا جائے تو اس سلسلے میں ہم ابراہیم دودھر صاحب سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رہا ہے اور زمینی حقائق اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہب چوکی جو ہے اس کو ڈسٹرک بنا چاہیے اسلام علیکم صاحب جو آپ نے فرمایا کہ جی اس کے زمینی حقائق کیا ہے یا اس کے نیڈ کیا ہے تو دنیا بر میں کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں اور قریب تر ان کی لوگوں کی جو ہے انظامیت تک رسائی ہوں بیسک بات تو یہی ہے پھر اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کلات ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی جس کی کسی زمانہ میں ایک اسٹیٹ تھی پھر اس کے بہت سارے ظلہ بن گئے جیسے خوزدار بن گیا مستونگ بن گیا مکران بن گیا سوراب بن گیا آوران بن گیا پھر مکران کے مزید تین ڈسٹرک ہو گئے تو اس طرح مطبع تقسیم ہوتی رہی ہے سیرابا تقسیم ہو گیا واشق بن گیا موسیٰ خیل بن گیا کافی ڈسٹرک بن گیا یعنی کوئی پانچ سات ڈسٹرک ہوتے تھے کسی زمانے میں آج وہ ماشاء اللہ بتیس چونتیس ہو گئے تو ظاہر ہے لوگوں کی جیسے جیسے پاپوریشن بڑھتی ہے جیسے جیسے لوگوں کے مسائل بڑھتے ہیں تو اس طرح لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ازی اپروچ ہو اپنی انظامیت تک پھر لا انڈرٹر کے مسائل بہت زیادہ ہیں پہلے نہیں تھے وہ زمانے میں بہت ساری آسانیاں تھی تو اس لیے ظاہر ہے کہ چھوٹے یونٹ بنا کر اس کو اس طرح کیا جائے کہ جی لوگوں کو سہولتیں ہو تو ہمارے اس وقت نو تحصیل ہیں آٹھ تحصیل ہیں ایک سب تحصیل ہیں تو اس لیے ان کو تقریباً آدھا آدھا کیا جا رہا ہے بلکہ جو پیچھے رہ جائے گا ڈسٹرک اس میں جو ہے وہ چار تحصیلیں ہوں گی ایک سب تحصیل پانچ یہاں پر جو ہے چار تحصیلیں ہوں گی تو اس لیے تاکہ لوگوں کو سہولتیں فرام کی جائیں اچھا دوسری بات آپ سے یہ تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ ایک وقت کا تقاضہ ہے ایک ضرورت ہے لیکن یہ اس پہ جو مخالفت ہو رہی ہے یا ہر ایک طب کا مخالفت بھی کر رہا ہے اس کے اوپر تو آپ کے سمجھے جو کیا وجوہات ہیں جس پر جو ہے وہ ان کے جو یہ مطالبات ہے کہ اسے ڈسٹرک نہیں بنا چاہیے آپ جو کیوں کو اس کی مطلب آپ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں ان کا موٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ قبائل تقسیم ہو جائیں گے آہ ڈسٹرک لس بلا میں رہنے والوں کو لاسی کہتے ہیں یہ لس بلا کے لوگ جو آئے ہیں تقسیم ہو جائیں گے ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ ڈسٹرک تقسیم ہوگا نہ لوگ تقسیم ہوں گے نہ قبائل تقسیم ہوں گے سمپلی یہ ایڈمیسٹریٹر مسئلہ ہے تو یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو بھی آہ منیج کرنے میں آسانی ہوگی پبلک سمجھتی ہے کہ ہمیں وہاں تک اپروش کرنے میں آسانی ہوگی اب اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ظاہر ہے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا آزادانہ ماحول میں ہر چیز ہو رہی ہے تو ہم یہ بات دیکھے چلے ہیں کہ جی لوگوں کو آسانیہ فرامو لوگوں کو سہولتیں ہوں تاکہ لوگوں کے لیے ان کی جو ہے فریاد لوگوں ان سے ہمیں تک آسانی سے پہنچے یا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں کہ اس وقت ڈسٹرک کی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا ڈسٹرک ہے ہمارا یہ مطلب نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے سوائے اس کے کے پہلے ضرورت کے مطابق جیسے تحصیلیں بڑھتی گئی ہیں سب ڈیویجن بڑھے ہیں تو آج ضرورت اس کی ہے کہ جیسے تحصیلیں سب ڈیویجن بڑھتے رہے ہیں سب تحصیلیں بڑھتی رہی ہیں تو آج آبادی اور ضرورت کے مطابق اس کو ڈسٹرک کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دو حصوں میں آ کر انظامی طور پر اس کو تقسیم کر کے دو حصوں میں کیا جائیں اچھا سر ایک ویسی میرے زیر میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جیسے اب ڈسٹرک جو تھا پہلے جیسے اس میں اتھل بھی ہے وندر بھی سارا ایک پورا ڈسٹرک ہب ہے اب یہ سیپرٹ ہو جائے گا ہب جو ہے تو آپ نہیں سمجھتے اس سے کہ جو یعنی جو بیلا کا علاقہ ہے یا اتھل کے جو علاقے جو عادت یہاں پہ بٹ جائے گا وہاں پہ الگ ہو جائے گا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بجٹ پورا جو ایک ڈسٹرک کو بجٹ آ رہا تھا تو ظاہرہ پھر وہ الگ ہو جائے گا اس کا پھر اپنے ایک بجٹ ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ ترقیب کچھ رکاوٹیں ہیں گی کم اس کے اندر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی کیونکہ یہاں پھر یہ شہر بڑھے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آہ زمینی حقہ ہے کہ اس کے برقس ہیں اچھا جب اور اتنے سارے ڈسٹرک بن گئے ہیں تو ان کو اب تک لاؤس نہیں ہوا بلکہ ان کو فائدہ ہی ہوا ہے جب زیادہ ڈسٹرک بنتے ہیں تو اس میں ظاہرے کے دفعہ تر زیادہ کھلتے ہیں ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بجٹ بھی زیادہ آتا ہے پھر تعلیم اداروں کے بات ہے تو وہاں پر بھی موجود ہیں یہاں پر موجود ہیں تو لوگوں کو کوئی اسی پرابلم نہیں ہے انفرسٹرکچر جو ہے دونوں جگہوں پر آلیڈی موجود ہیں وہاں پر اس وقت بھی ڈسٹرک ہیٹوار ہے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہر چیز ان کے منیجڈ ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی ہمیں کوئی نئی چیز بنانی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا فانیشل ایمپیٹ تو آتا ہی ہے ظاہر ہے لیکن کوئی ایسی یہ سچ بات نہیں ہوگی جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں جی اس سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو لاؤس ہوگا بلکہ ہماری سوچی سمجھی یہ رائے ہے ہم نے اس پر ورکنگ بھی تھوڑی سی کی ہے اپنے تو پر چیک بھی کیا اس کو کہ اس طرف بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ دونوں طرف برادریاں ایک ہی ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا مجموعی طور پر موجودہ لس بیلہ میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا جب یہ الگ ڈسٹرک بنے گا تو ان کو جو فائدہ ہوں گے یا ان کے لیے فنڈس کا فرق ہوگا تو ان کے لیے بھی اس کا فرق ہوگا ان کے لیے بھی اس کی بہتری ہوگی اور مزید لوگوں کو اس میں مزید محنت کرنے کے لیے ان کو مواقع ملیں گے ترقی کے مواقع ملیں گے بہتری کے مواقع ملیں گے پلس ان کو سرویسز میں مواقع ملیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیا کیا گنوائیں وہ تو کبھی کوئی بیٹھے ڈیبیٹ ہو تو بات ہو سکتی ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ان لوگوں کے لیے کافی آسانی ہوں گی جی ناظرین آپ نے ابراہیم دودہ صاحب کی باتیں سنی اور آپ اس سے کتنا متفق ہے ہمیں جو ایک کمیٹس میں بھی رائے سے ضرور آگر کیجئے گا ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ باہیمت پاکستان کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ